بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قرآن کریم کی ایک آیت کا تجمہ سنا رہا ہوں جس میں اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ہمیں سبق دیا گیا ہے تجمہ سن لیجئے سورہ تحریم ہے اٹھائیس و پارہ ہے تجمہ سن لیجئے آیت کا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس طرح اولاد کے ذمہ ماں باپ کا حق ہے اسی طرح ماں باپ کے ذمہ اولاد کا بھی حق ہے اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو دوزت کی آگ سے بچاؤ یعنی ان کو تمام ایسے کاموں سے روکنا چاہیے جس سے دین اور دنیا برباد ہو اچھی تعلیم اچھی پرورش کا خیال لکھنا چاہیے سچی محبت پیدا کرنے چاہیے سچی محبت تو اسی میں ہے کہ ہم بی بی بچوں کو اللہ کے غزب سے بچائیں اور ان کا دوزت کا ایندن نہ بننے دیں خدا نے قرآن میں فرمایا کہ نیک بندے جس طرح اپنے ماں باپ کی بخشی کی دعا مانگتے ہیں اسی طرح وہ اولاد کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں وَاَسْلِحْ لِهِ فِي ذُرِّيَّتِي چھبیس ماں پارہ سورہ احقاب ترجمہ یہ اے اللہ میرے لئے میرے کاموں کو اور میری اولاد کو نیک بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر عدب سکھانے سے بڑھ کر اور کوئی احسان نہیں ہے یا اللہ ہمیں صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما